ایک غیر مسلم نے اسلام کو بول کیا اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا اس نے کہا کہ کیا واقعہ کہا ایک دن مجلس حضور کی لگی تھی لوگوں کا حجوم تھا ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا حضور میرا پیٹا کئی دنوں سے گھن ہے مل نہیں رہا آپ دعا کر دیں مل جائے تو آقا کریم علیہ السلام قبل اس سے کے ہاتھ اٹھاتے ایک شخص جو باہر دروازے پہ کھڑا تھا اس نے کہا حضور ابھی ابھی میں آیا ہوں فلان باغ سے گزر کے میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتا دیکھا ہے فلان باغ میں باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلان باغ میں ہے تو ظاہر اس نے فوراں دھوڑ لگا دی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے بولا بولایا گیا کہا بہت جلدی ہے جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں اس کی ماں لگ تڑپ رہی ہے میں لگ بے چین ہوں کئی دن سے کھایا کچھ نہیں جب خبر ملی ہے تو بہت جلد بچے سے ملنا چاہتا ہوں فرمایا ضرور جاؤ میں روکتا نہیں روکنے کے لیے بولایا بھی نہیں لیکن تمہیں بولانے کا بھی ایک مقصد تھا جی حضور اشارت فرمائیے فرما جب باگ کنارے جاؤ بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتا دیکھو تمہارے بیٹے کو جب تم کھیلتا پالو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا ہے جو نام رکھا اس نام سے پکارنا عرض کی حضور میرا بیٹا ہے اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہے اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکاروں گے اس کا کلیجہ تڑپ جائے گا کہا شاج میرا بھاپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارنا تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا اس کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا یہ اسلام کا دیا ہوا دی ہے غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہیں کرنا بلکہ میرے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسائیوں کے گھر بھی بھیج دو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے زاویے میں وہ کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے بچے بچے ہیں زد کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے غریب باپ سے تقاضہ کر لیا تو بڑا باپ کیسے عرضو ان کی پوری کرے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا نا اسی ڈر سے وہ بچوں کو دوپہر میں سلا دیتی ہے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے تو کہا حضور کی نزاقت قلبیہ کا لحاظ رکھنا کہ یتین کے سامنے اپنے بیٹے سے بھی پیار نہ کرنا اس کو بیٹا کیا کے نہ بکارنا کہا یہ چیز میرے اسلام لانے کا سبب ہوا میں ابھی دو ہفتے قبل وہاں عرب امارات میں گیا تو وہاں ایک ہندو لڑکا تھا گیان تو اس کے جو رومیٹ تھے انہوں نے ان کو بیانات کے کلپ سنوانے شروع کر دی ہے اس کا دل نرم ہوا تو میں نے جہاں جمعہ پڑھانا تھا تو وہاں اس کو لے آئے تو وہ باہر بیٹھ گیا مسجد سے باہر گفتگو سننے لگا تو میں نے جو گفتگو کی تو اس میں حضور کی صرت کا عنوان تھا تو میں نے یہ واقعہ سنایا میں واقعہ سنا تو وہ اٹھ کے اندر آ گیا اور اس نے کہا مجھے اسلام میں داخل کرنا تو میں نے کہا کہ آج بھی حضور کی صرف میں اتنی چمک ہے اتنی روشنی ہے اگر ہم کسی ڈھب سے اس کو بیان کرے نہ تو آج بھی جو دلوں کے اندر ایمان کے توخم ڈال سکتی ہیں تو اقبال کہتا ہے کہ حضور کی صرف بیان کرو اس میں تمہاری اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا